السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم پھر آپ کی خدمت میں قربانی کے اور ضروری مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ ہم مسلسل کئی روز سے قربانی کے مسائل اور فضائل اور اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے مفتوک کر رہے ہیں آج پھر ہم کچھ ایسے ضروری مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان میں سب سے پہلا مسئلہ ناظرین ہم بیان کریں گے کہ اگر ہمارا قربانی والا جانور گم ہو جائے یعنی ہم نے کوئی جانور خریدا قربانی کے لیے اور وہ گم ہو گیا یا وہ مر گیا تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھئے اگر وہ جانور کسی مالدار کا تھا تو اب مالدار کے لیے قربانی پھر بھی واجب رہے گی وہ دوسرا جانور لے گا خریدے گا اور قربانی کرے گا اور اگر جانور گم ہوا تھا اور اس نے گم ہونے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا ہے اور پتا چلا کہ پہلا جانور جو گم ہوا تھا وہ بھی مل گیا ہے تو مالدار کے اوپر اس ملے ہوئے جانور کی قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن اگر کر دے تو بہتر ہے کر دینا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے اور اگر یہی سیچویشن اور صورتحال غریب کے ساتھ پیش آتی ہے یعنی کوئی غریب شخص ہے اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا ہے تو دوبارہ سے خرید کر اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے اس کے ذمہ سے قربانی ساقی ہو گئی اور اگر جانور گم ہوا تھا اور گم ہونے کے بعد اس نے دوسرا جانور خرید لیا قربانی کرنے کے لیے پھر پتا چلا کہ پہلا جانور جو گم ہوا تھا وہ مل گیا ہے تو یاد رکھیں کہ غریب کے اوپر دونوں قربانیاں واجب ہیں دونوں جانور کو قربان کرنا پڑے گا کیونکہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے قربانی کے ارادے سے جانور خرید لیا ہے تو اس کا وہ عمل منت مانا جاتا ہے نظر اور نظر پوری کرنا منت پوری کرنا واجب ہے اس لیے یاد رکھیں کہ اگر غریب کو مل جائے گم ہو یا ہوا جانور تو دونوں کو کرنا پڑے گا پہلے کو بھی اور بعد والے کو بھی اور اگر مالدار کے ساتھ ایسا معاملے پیش آتا ہے تو پہلا جانور جو مل گیا ہے اس کا قربان کرنا واجب نہیں ہے اور اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں اس مسئلے کو ایک شخص نے معلوم بھی کیا ہے کہ اگر پورے گھر پر قربانی واجب ہو اور سب کی جانب سے ہم ایک قربانی کرنا چاہیں تو کیا ادا ہو جائے گی تو یاد رکھیں اگر گھر میں دس پانچ چھ سات جتنے بندوں پر قربانی الگ الگ واجب ہے تو سب کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی تب ہی قربانی ادا ہوگی ایک قربانی سے سب کے اوپر سے نہیں ادا ہوگی نہیں اترے گی اگر سب صاحب نساب ہے سب پر قربانی الگ الگ واجب ہے تو سب کو الگ الگ ہی کرنی پڑے گی اسی طریقے سے اگر کوئی نابالد ہے یا پاگل ہے یا اسی طریقے سے مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے وہ قربانی نہیں کرے گا اور اگر قربانی کر لیتے ہیں یا مسافر ہے غریب ہے کوئی تو بہت اچھی بات ہے بہت ہی زیادہ سواب ملے گا لیکن قربانی واجب نہیں ہے مسئلے کے طور پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غریب شخص تھا اس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو یاد رکھیں وہ قربانی کرنا اس پر اب واجب ہو گیا ہے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی منت مانی تو چاہے وہ غریب ہو یا مالدار اس منت کو اس نظر کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے ہاں اگر وہ مالدار ہے تو اس پر دو قربانی واجب ہو جائیں گی ایک تو منت کی قربانی اور دوسری صاحب نساب ہونے کی وجہ سے اس پر جو واجب قربانی ہے وہ واجب ہو جائے گی تو اس کو دو قربانی کرنی ہوگی ایک منت کی ایک جو اس کو پر واجب ہوئی ہے وہ اس کو کرنی ہوگی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پر قربانی واجب تھی اس نے بھی قربانی کی نہیں قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یا تو وہ غریب ہو گیا یعنی اس کا مال ختم ہو گیا یا وہ انتقال کر گیا تو اس کے اوپر سے قربانی ساقیت ہو جائے گی قربانی اس کے ذمہ نہیں رہے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سود خور جو ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں قربانی میں حصہ نہیں لینا چاہیے اس مسئلے کو بھی ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی غریب شخص ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے اپنی خوشی سے قربانی کر گی اور پھر قربانی کے ہی دنوں میں وہ مالدار ہو گیا اس کے پاس مال آ گیا تو اس پر اب دوسری قربانی کرنا واجب ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں